بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں پانچ بار ٹیسٹ میچ ایچ بیسٹن میں ایک جولائی سے کھیلا جانا ہے اور اس سمیں انگلینڈ کی ٹیم زبردست پرفارمنس کر رہی ہے لگاتار تین میچز انہوں نے نیو سرن کے خلاف جیتے ہیں لیکن سیریز میں جو بھارت کے خلاف مقابلہ ہے اس سیریز میں بھارتی ٹیم دو ایک سے آگے ہے اور اگر ہم نے یہ سیریز جیت لی تو پھر پہلی دفعہ ایسا ہوگا 1932 کے بعد میں بھارتی ٹیم انگلینڈ میں جب سے دورہ کر رہی ہے پانچ ٹیسٹ میچ کے سیریز جیتے گی لیکن اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان نئے کپتان بن سٹوکس نے بھارتی ٹیم کو کھلی چنوٹی دے دی ہے آپ کو بتا دیں بن سٹوکس نے انٹرڈیو میں کہا ہے کہ وہ انگلینڈ ٹیم نہیں ہے جو کہ بھارتی ٹیم جس کے خلاف پچھلے سال کھیل کر گئی ہے یہ انگلینڈ کی ٹیم ڈیفرنٹ ہے ہم اٹیکنگ برینڈ آف کرکٹ کھیلنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اپوزیشن کو کافی ہار پنچ مارنے کے لیے تیار ہیں یعنی کی بن سٹوکس نے کہا کہ ہم اٹیکنگ برینڈ آف کرکٹ کھیلیں گے اور بھارتی ٹیم کو ہم دکھائیں گے کہ یہ نئی انگلینڈ کی ٹیم کس طریقے سے کرکٹ کھیلتی ہے اور بھارتی ٹیم کو ہم مزا چکھانے والے ہیں یعنی کی ماحول سٹ کر رہے ہیں بن سٹوکس اور بار بار انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ڈیفرنٹ انگلینڈ کی ٹیم ہے جب سے میں کپتان بنا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ کھلاریوں کے مائنسیٹ کو چینج کروں ڈر کر نہ کھیلیں وہ انجوائے کریں اور ہر ماچ میں ریزلٹ لانے کے بارے میں سوچیں اسی لیے انہوں نے کہا ایکزامپل دیا کہ جب ہمارے پانچ شے کھلاری آؤٹ ہو جاتے ہیں اس کے بابجود بھی کوئی نہ کوئی آ کر رن بنا دیتا ہے ہم اگریسیو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اسی اگریسیو برینڈ آف کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہم جو ایج بیسٹ انٹیس ماچ ہے اس میں بھارتی ٹیم کے خلاب مقابلہ جیتیں گے اور بھارتی ٹیم کو بتائیں گے کہ پچھلی دفعہ جو جیت کر گئی ہے اس انگلینڈ ٹیم میں اور اس انگلینڈ ٹیم میں کتنی ڈفرنس ہے یعنی کی ایک طریقے سے کھلی چنوٹی بن سٹوک صاحب نے دے دی ہے لیکن اب بڑا سوال یہی ہے کہ کیا واقعی میں ان کی چنوٹی کو بھارتی گیند باز ایکسپٹ کریں گے جو کہ بھارتی گیند بازوں کے سامنے پچھلی دفعہ انگلینڈ کی ٹیم بہت بیوس نظر آئی تھی اور اگر اس بار بھی آپ کے جستید گمراہ، محمد سراج، محمد شمی، رویچ اندنشون کو اگر کھیلنے کا موقع ملتا ہے اپنے سکل سیٹ کے حساب سے گیند بازی کی تو ہم بھی کھلی چنوٹی دینا چاہتے ہیں انگلینڈ کی ٹیم کو اور ہم بھی ان کے بلے بازوں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا آپ کے بلے میں کتنا دم ہے تو پانچ جو آپ کا پانچ بار ٹیسٹ میچ ہے وہ ایک جولائی سے کھلا جائے گا بن سٹوکس کی کھلی چنوٹی ہم نے سوکار کی ہے اور امید کرتے ہیں کہ سپورٹس ٹرک کی بات کو صحیح ثابت کر کے دکھائیں گے بھارت کے گیند باز اور انگلینڈ کے بلے بازوں کو بھی پانی پلائیں گے جس صحیح سے ہمارے گیند بازوں نے لگاتار ٹیسٹ نانچس میں گیند بازی کی ہے لیکن بن سٹوکس کی باتوں میں دم بھی ہے کیونکہ لگاتار وہ مان چیت رہے ہیں لیکن ایت سیم ٹائم ہمارے گیند باز بھی سب سے دمدار گیند باز ہیں اور وہ نیوزلنڈ کی گیند بازی لائنپ نہیں ہے اگر یہاں پر انگلینڈ کی چھے کھلاری نبے پر آؤٹ ہوگے تو انگلینڈ یہ غلط فیوی میں نا جیے کہ وہ تین سو نبے رن ٹھوک دے گا کیونکہ ہمارے گیند باز بھی الگ ہے اور ہمیں پورا یقین ہے لیکن آپ کو کیسے لگی سٹوری آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک کر دیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا